ہلو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی پال کا ویریفائیڈ اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا پی پال کا اکاؤنٹ پاکستان میں ویریفائیڈ بنانے کے لیے جو کہ میں نے اپنا ویریفائیڈ ہے میرا اکاؤنٹ وہ میں نے کیسے بنایا تھا آپ کو سارا طریقہ ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کچھ چیزیں ریکوارڈ ہیں سب سے پہلی چیز آپ کا آپ اٹھارہ سال کے اگر ہیں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہونا چاہیے اردو میں یا انگلیش میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی وہ چل جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک فون نمبر لازمی چاہیے پاکستان کا نہیں باہر کے کسی کنٹری کا یو ایس اے کا یوکی کا یا یورپ کا کسی بھی کنٹری کا اب وہ آپ کیسے لیں گے اگر تو آپ کا کوئی رشتہ دار باہر رہتا ہے تو آپ اس کو کہہ کے مگوا کے اس سے لے سکتے ہیں اتنی کو خاص مینگی سیم نہیں ہے تو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ سکائب پہ جائیں سکائب کی ویب سائٹ کھولیں یعنی مایکروسوفٹ کی سکائب بھی مایکروسوفٹ کی پروڈکٹ ہے تو وہ آپ کو اگر آپ کا بزنس ٹھیک ہے تو اس لیے یعنی آپ فری لانس اگر کرتے ہیں آپ کی ارننگ اچھی ہے آپ ریونج اچھا جنریٹ کر رہے ہیں تو آپ وہ خرید سکتے ہیں اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ چھے ڈالر پر منت میں آپ کو نمبر دے دیتا ہے یو ایس اے کا آپ کی پسند کے جس کنٹری کا آپ چاہیں وہ آپ کو اسی کنٹری کا مایکروسوفٹ یعنی سکائب پروائیڈ کر دیتا ہے نمبر آپ لے سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس پہ آپ کو کال بھی آئے گی سکائب پہ اور سکائب کی جو اپلیکیشن ہے اسی پر ہی آپ کو اس نمبر سے کال آئے گی اور اس پہ ایس ایم ایس بھی آئے گا آپ اسے ایس ایم ایس بیج بھی سکتے ہیں اور موبائل پہ بھی کال کر سکتے ہیں اس میں آپ کو لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ لینا پڑتا ہے پیکجز بھی ہیں اس کے کریڈٹ لینا پڑتا ہے اس سے آپ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر چھے ڈالر بھی زیادہ ہیں وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے آپ تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ گوگل پہ آپ سرچ کریں وہاں پہ فری نمبر آپ کو مل جاتے ہیں اس میں آپ ایس ایم ایس آپ کو یعنی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ویریفکیشن کے لیے اگر پی پال آپ سے نمبر پوچھے کہ اس نمبر پہ ویریفکیشن کے لیے آپ کو کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے ڈائل کرنا ہے اس لیے آپ کے پاس نمبر ہونا لازمی ہے جو گوگل والا اب میں بتانے لگا ہوں اس سے یہ ہے کہ وہ جو نمبر ایک بار آپ کو مل جاتا ہے وہ دوبارہ وہ سہولت اس کی نہیں ہوتی وہ نمبر چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے تو اس لیے یہ میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ گوگل پہ جا کے کرو سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پہ میسج جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پبلیسائز ہو رہا ہوتا ہے شو ہو رہا ہوتا ہے پبلک کو بھی آپ اگر آپ نے اس کو پی پال کو یا کسی بھی ویب سائٹ کو یا کاؤنڈ کو لنک کی ہے ساتھ تو وہ جو میسج آئے گا وہاں پہ ایک رو بنی ہوتی ہے آپ کو وہاں پہ ہی آپ کا میسج نظر آئے گا جو دوسرے نمبر اس نمبر لوگ اس نمبر کو یوز کر رہے ہیں ان کے میسج بھی آپ کو وہاں شو ہوتے جائیں گے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اس لیے میں یہ آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا جو پہلے والے دو طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر وہ ہی کریں تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی پچرز لے لینے ہیں پیونیئر کے اکاؤنٹ پہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر دینا اس کا لنک نیچے دسکرپشن میں ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ نے بالکل اپنی اریجنل دسکرپشن ڈالنی ہے اپنا نیم ڈیٹا آپ کا سارا ہنڈر پرسنٹ اریجنل ہو جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوئے ڈیٹ آف برت اور آپ کا نام جو آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوئے وہی والا آپ نے اور اڈریس بھی وہی والا آپ نے لکھنے پیونیئر پہ جا کے سائن اپ کر دیں سائن اپ کر کے پیونیئر آپ سے ویریفکیشن کے لیے آپ کا آئی ڈی کارڈ مانگے گا آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ اپنے لوکل بینک میں پیسے بڑا کریں گے اس کے لیے پھر وہ آپ سے مانگے گا وہ پھر آپ کو ویریفائی کروانا پڑے گا وہاں پہ اوپر ہی میسیج آ رہا ہوگا آپ کو نظر آ دے گا جب آپ سائن اپ کریں گے تو آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی بیک اور فرنٹ کوپی لے کے وہ آپ نے پوٹ کر دینی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اردو میں ہوئی ہے انگلیش میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا اردو میں بنا ہوا تھا آئی ڈی کارڈ وہ بھی انہوں نے ویریفائی کیا آپ اس کی کوپی بیک اور فرنٹ کی اپلوڈ کر دیں اپلوڈ کر کے تو آپ کا لوکل بینک سے وہ ویریفائی کریں گے آپ کی آئی ڈی کارڈ کو تو وہ پھر آپ کا اکاؤنٹ اس کو چلا دیا جائے گا آپ کو ایکسیس دے دی جائے گی فل ایکسیس کہ آپ اپنے لوکل بینک میں بھی اس کو بڑھرا کر سکتے ہیں اب خیر پیونئر کا اکاؤنٹ تو آپ کا بن گیا اب آتے ہیں پی پال میں پی پال کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ جب سائن اپ کریں گے آپ سے سٹارٹ میں ہی وہ دو چیزیں پوچھتا ہے بزنس اکاؤن یا پرسنل اکاؤنٹ بزنس اکاؤنٹ بنانا تو آپ بزنس کا کمپنی کا نام دینا پڑے گا پرسنل بنانا تو آپ کا اپنا نام آئے گا وہاں پہ فون نمبر سب سے پہلے آپ کا نام پوچھے گا اوریجنل نام جو آئی ڈی کارڈ والا وہ آپ کو لکھنا پڑے گا اس کے بعد اوریجنل نام کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے فون نمبر جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ویریفکیشن کے لیے آپ کو چاہیے جو تین طریقے میں نے بتایا تھا ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نمبر ریکوارڈ ہے پہلے ریکوارڈ نہیں ہوتا تھا جو میرا سب سے پہلا آکاؤنٹ تھا دوزار چودہ میں میں نے بنایا تھا اس کو میں نے فون نمبر لنک نہیں کیا تھا بعد میں لنک کیا تھا جب مجھے ایکسیس مل گئی تھی اس کے ڈیش بورٹ کی تو خیر آپ انہوں نے مین پیج پہ ہی اس کی انپوٹ فیلڈ ڈال دی ہے کہ نمبر لازمی ہوگا ویریفائیڈ ہوگا تو پھر ہی آپ اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں تو نمبر آپ کو لازمی چاہیے نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے کسی ارد کے کنٹری سے دبائی کا نمبر بھی آپ کے پاس ہو تو وہ بھی چلے گا آپ اپنے کسی دوست کو دبائی کا کہہ کے بھی لے سکتے ہیں نمبر یا کسی اور کنٹری کا سعودیہ کا بھی لے سکتے ہیں پی پال وہاں بھی کام کرتا ہے تو وہ یعنی جس کنٹری میں پی پال کام کرتا ہے اسی کنٹری کا آپ کے پاس نمبر آن چاہیے دبائی کا لے سکتے ہیں یو ای کا لے سکتے ہیں وہ زیادہ آسان ہے سعودیہ کا بھی لے سکتے ہیں وہ چل جائے گا آپ کا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کو چاہیے بینک یعنی جب آپ اپنا نام لکھ کے اور اس کے فون نمبر کے ساتھ اس کو کر دیتے ہیں تو وہ ڈیش بورڈ کی آپ کو ایکسس دے دیتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنا بینک لنک کرنے ساتھ جب آپ پیو نیئر کا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں پیو نیئر کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہی وہ آپ کو چار بینک سمٹم تین بھی دے دیتا ہے دو ریزرو ہوتے ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تین بینک وہ آپ کو دیتا ہے بینک اکاؤنٹ جو کہ آپ کے نام پر ہی ریجسٹرڈ ہوتے ہیں مایکرو فائنانس بینک ہوتے ہیں وہ جو آٹومیٹک آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ کر دیتے ہیں فولی فیچرڈ تو نہیں ہوتے جیسے ہم آم بینک میں جا کے اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کا کام اس سے چل سکتا ہے ویریفائی ہو سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ ایک آپ کو انگلینڈ میں جرمنی میں اور یو ایسے میں دو کنٹریز کی سہولت اور ہوتی ہے کینیڈا اور جیپین ان ساتھ کنٹریز میں آپ اپنے اکاؤنٹ کھلے ہوتے ہیں کسی بھی بینک پہ وہاں پہ جب آپ پیونیر کا کھولیں گے تو اوپر آپ کو بلیک کلر کی ایک بار نظر آ رہی ہوگی اس میں ریسیف کے منیوں میں نیچے گلوبل پیمنٹ ریسیف میں جب آپ کلک کریں گے تو اس کو آپ کو وہاں پہ بینکس دے دے گا جو تین چار میں نے آپ کو بتائیں ہیں کسی بھی بینک پہ اس آز ان کے فلیگ بھی بڑا بڑا بنا ہوئے ہیں انگلینڈ کا فلیگ ہے کینیڈا کا ہے تو کینیڈا کا جرمنی کا ہے تو جرمن کا یورپ کا فلیگ بنا ہوگا وہاں پہ تو اس کو جب کھولیں گے وہاں پہ آپ کو ساری انفرمیشن دیتا ہے آئی بین نمبر بینک کا نام بینک کا اڈریس برانچ کور اور اس کے بعد آپ کا نام یعنی جو آپ نے پیونیور کو اپنا نام دیا تھا اسی ہی نام سے وہ آپ کی اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں آپ کو اکاؤنٹ کی اکسس مل جاتی ہے وہ ہی آئی بین آپ اٹھا کے اس پہ کر سکتے ہیں کیا اس کا نام ہے پی پال پہ وہ ہی آئی بین آپ نے اٹھانے لگانے لنک کرنے اور اڈریس اگر آپ جرمنی کا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ لوکیشن پی پال میں جرمنی ہی سیٹ کرنی ہے اگر انگلینڈ کا تو لوکیشن انگلینڈ یوکے ہی سیٹ کرنی ہے اگر یو ایس اے کا تو لوکیشن یو ایس اے ہی آپ نے سیٹ کرنی ہے وہ پھر ہی اسی کنٹری کے بینک کو لنک کرے گا آدروائز وہ نہیں کرے گا آپ نے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے اگر آپ امریکہ کا بنانا چاہ رہے ہیں تو امریکہ کی ہی لوکیشن آپ نے سیلیک کرنی ہے وہ کر کے اس کے بعد جب آپ ویریفائی کریں گے اپنا اکاؤنٹ لنک کر دیں گے تو وہ آپ سے کیا کہے گا ایک دو دن ویٹ کریں پی پال آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کر کے دیکھے گا پانچ یا سات یا دس سینڈ کی ٹرانزیکشن کرتے ہوتے ہیں پی پال والے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی اکاؤنٹ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا تو یہ وہ چیک کریں گے ایک دو دن تک کر کے تو پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہنڈر پرسنٹ لیگل طریقے کے ساتھ لنک ہو چکا ہے اس میں اگر کسی کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ لے ویڈیو میں نے اس لیے نہیں بنائی کیونکہ میں نے لازٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی پی پال کے اوپر ہی میرا جو ڈیٹا تھا وہ لیگ آؤٹ ہو گیا ایمیل ایڈریس جب میں نے کچھ لوگ شرارتی بھی بیچ میں آتے ہیں انہوں نے میرا ایمیل ایڈریس دیکھا ایمیل ایڈریس دیکھے انہوں نے اس پر ٹرائی شروع کر دی اور وہ میرا ایمیل پی پال بھی بلوک ہو گیا مجھے بار 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 پاسفورٹ اس کا چینج کرنا پڑا تھا وہ غلط پاسفورٹ لگا لگا کہ میرا اکانٹ بلوک کر رہے تھے بار بار تو اس وجہ سے مجھے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کرنی بڑی اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی میں نے پندرہ سے بیس لوگوں کے اکانٹ پی پال اکانٹ ویریفائٹ بنا کے دے دی ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اگر کسی کو ضرورت ہے تو میرا ویٹس ایپ نمبر لکھا ہے میرے ساتھ رابطہ کر لیں نیچے کمنٹ باکس میں مجھے لکھیں میں آپ کو خود ہلپ کروں گا کہ آپ اپنا اکانٹ کیسے بنا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ